اسلام علیکم ورحمت اللہ عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں یمن کے ایک شہزادے نے قبر علی پہ آکے چیلنج کیا تھا سب کہانی یہ چال رہی ہے نا صرف مولوینی کہانی قرار ہے پورا معاشرہ ہی کہانی تھے چال رہا ہے اس نے آکے کہا تھا اس نے کہا وہ بڑا جنگ جو تھا اسے اپنی تلوار بازی پہ بڑا بھول تھا اللوجیکل جھوٹی باتیں ان کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہے اس نے امیر المومنی کی قبر پہ آکے کہا اس نے کہا کاش حلی میں تیرے دور میں ہوتا ہوں تو میں بھی تجھے اپنی تلوار کے چلانے کا انداز ہی تھا سب کہانی ہے جھوٹ ابھی وہ دعویٰ کر کے اٹھا نہیں تھا یا دو برابر حصوں میں تقسیم ہوگے گر گئے یعنی چھڑوں ہو جیڑی پھڑی بھی جائے ایٹی لمبی چھڑتے ہو لاش اٹھا کے یمن پہنچائی گئے جب اس کے باپ کے سامنے لاش گئی پھر چھوٹ پہ مار رہے اس نے کہا کیسے میرا بیٹا قتل ہو تو میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں اسے کہا گزر رہے تھے سکار کی تلاش میں یہ نجف رک گیا تھا مطلب ایک بات وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اس میں پورے رنگ بھر کے تو پوری بیلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں کہتا ہے نہیں اس طریقے سے ہو اس نے علی کی قبر پہ یہ دعویٰ کیا تھا اور اس کی لاش وہیں بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جملے تاریخ میں باپ نے کا ترازو لاکے دیکھیں ان جانے میں یہ لوگ کس طرح انبیاء کی بھی اور اللہ کی بھی توہین کر جاتے ہیں پگڑے گئے وہ چوروں لنگوٹیاں چھوڑ گئے اپنیاں اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان سے کچھ کام نہ رکھو ہاں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے عمال کے سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے